اسلام علیکم ویٹرم ٹو مائے چینل فوڈ آنڈ فوڈیس فوٹی ٹو آج میں بنا رہی ہوں سندھی بریانی تیہ والی اس کے لیے تقریباً میں نے ڈیٹھ کلو چکن لیا ہے اور تین پاو پیاز ساسو گرام ٹماٹر چار عدد یہ تقریباً آدھا کلو ہے ایک کلو چاوال یہ ایک کلو چاوال کی ریسپی ہے اس میں آردس دانے میں نے علوہ ہارے کے تیز پتہ آردس لاؤنگ ایک عدد جائفل اور جروتری کو ڈے کے اس کا میں نے پیس کے مسالہ بنا د دو ڈے بسپون ایڈی ہے جس کو سوک کر دیں گے زیرہ ڈیٹ ہے مچ دالچینی اور بڑی لائچی ہیں دو مریانی مسالے کا ایک پکٹ چاہیے ایڈی کو سوک کر کے رکھ دیں گے اس کا پل بنا کے مسالے میں ڈالیں گے ایک کپ دہی اور گارنشن کے لیے چاہیے دھنیا پدینہ سب سے پہلے پیاز کو کٹیں گے پیاز کو کٹ کے ایک پتیری لے اور اس میں تقریباً میں نے ہاف کپ اول ڈالا ہے کیونکہ چاوالوں میں بھی اول جانا ہے اس لیے اس میں میں نے ک ہاف کپ اول ڈال کے اس کو گرم کریں اور اس میں پیاز ایڈ کر دیں پیاز کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے ٹمارٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تاکہ اس کے جو چلکیں ممومن آئیں یہ دیکھیں پیاز کلر چینج کرنا شروع ہوں ہلکا ہلکا تو اس کے اندر لسن ادر کا پیسٹ ڈال دینا ہے لسن ادر کا پیسٹ ڈال کے اس کو ایک آتا منٹ بھوننا ہے اور اس کے اندر پھر ہم چکن ایڈ کریں گے اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ چکن کے ساتھ ہی یہ فرائ بھی جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اگر ہم پیاز کو زیادہ لال کر کے بناتے ہیں تو بریانی کا کلر کالا کالا بنتا ہے اس سے اس طرح پیاز ڈالنے سے بریانی کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں پیاز کافی گل چکا ہے چکن بھی اس کے اندر گال رہا ہے ساتھ ساتھ ہی مسالہ تیار ہو رہا ہے میں نے ایکسٹر پانی بھی گارہ نہیں تیلا یہ دیکھیں پیازوں نے پانی چھوڑ کے اس کے اندر ہی فرائی ہو رہے ہیں آجتہ پیاز جیسے جی پانی چکن کا کلر بھی ریڈ ہو جائے گا اور مسالہ بھی کلر چینج کر دے گا ایک سائی پہ میں اس کا چاولوں کا تڑکہ بنا رہی ہوں اس کے لیے تقریب ہے میں نے ڈیٹ کا پوائل ڈالا ہے کیونکہ چاولوں میں آئل جو زیادہ ڈالے گا تو وہ کھلے میں بنیں گے جیسے ہی آئل گرم ہونا شروع ہوا اس میں میں نے کھڑے مسالے زیرہ تیل پتہ جیفر جروتری کا مسالہ اور بڑی لیچیں ڈال دی ہیں ان کو اچھی طرح بھون کے جیسے ان کی اچھو بڑی لیچیں ڈالیں گے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک نمک آپ نے اپنا ہس پہ ضرورت اس طرح آپ اپنے جتنے چاولوں کے ساتھ ڈالتے ہیں اتنا ہی ڈالنا ہے بریانی کے اندر میں بوائل کر کے نہیں مناتی میں اس طرح سے تڑکہ کر کے مناتی ہوں اس طرح بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی کے ہاتھ چاول کے دانے کے اندر یہ دیکھیں ہمارا سامسالہ بھی بھون رہا ہے اب اس کے اندر ٹماٹر کا پیش ڈال دیں گے اور اس کو میں تھوڑا ہائی فلیم کے ساتھ کوک کروں گی تاکہ مسالہ جلدی خوشک ہو جائے چکن زیادہ گل کے ٹوٹے لاؤں اگر گوش کی بریانی بنائے تو وہ پھر اس کے اندر گل جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے دہی کے اندر پیکٹ والا بریانی مسالہ ایڈ کر کے اچھی طرح سے پھینڈ کے اس کو ریڈی کر کے سائٹ پہ رکھتوں گی سندھی بریانی کے اندر جو ہے آلو لاز بھی ڈالتے ہیں اس کے میں نے تین چار آلو لے کے پیش کر لی ہیں اور دہی ڈالنے سے پہلے ہی اندھ کو اگر بوائل کر کے ڈالیں تو اس کا ویسے ٹیسٹ نہیں آتا یہ دیکھیں مسالہ جب بھون گئے اچھی طرح سے تو میں نے اس کے اندر دہی اور مسالہ ڈال دیا ہے بریانی مسالہ اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے پاندس منٹ میں یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھا سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے آپ چاولوں کو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں چاولوں میں آپ نے پانی آپ اپنے میرمنٹ کے رہا سے جالنا ہے جیسے جس طرح کہ آپ کے چاول ہیں پرانے ہیں یا نہیں ہیں اس کے ل پیاس سے آپ نے میرمنٹ جیس طرح زیرہ ریس کا کرتے ہیں اسی طرح سے کر کے اس پر ڈال دینا ہے یہ پانی ہے اور میں نے چکن پوڈر ڈالا ہے آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہو آپ ڈال سکتے ہیں یا یہ نہیں ہو یا نہیں ڈال سکتے ہیں اس طرح چاولوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے یہ ایک دانے کے اندر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بوائل کرنے سے چاول طرح پیکے پیکے رہتے ہیں آپ اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اب اس کو ہم پکا لیں گے گارنیش کا ایسنس یہ آپ گھر میں ضرور رکھیں جب بھی بریانی پر آئے اس میں تھوڑا سا لگا دیں اس کی پشکو بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی یہ دیکھیں سیونٹی فائف پرسنٹ تقریبا کوکو ہو چکے ہیں اب اس کو لیئرنگ کرنے کے لیے میں آدھے سے زیادہ چاول جویں باہی نکال لوں گی تاکہ اب اس کی بریانی کی لیئرز بناس لکیں اچھی طرح سے مسائلے کے اندر پانی ہوتا ہے اس لیے اگر اس کو ہم فل ڈن کر لیں تو چاول جائے بلکل ٹھوٹ جاتے ہیں اس کو سیونٹی فائف پرسنٹ پر لاکھیں تو پھر آپ بند کر دیں جولا اور لیئرنگ کریں یہ دیکھیں میں نے آلو ہارے ڈالنے ساتھ دھنیا بھدینہ اور کلر ڈال کے میں اس کی لیئر بناوں گی ساتھ سکیو پر چکن ایڈ کروں گے اسی طرح سے ہم نے دو لیئر یا تین جتری بنانی ہے اس کو بنا کے دم دیں گے یہ دیکھیں ڈیرز تیار ہو رہی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں آپ کو میری ریسپس پسند آتی ہیں تو پلیز فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے آپ مہت محنت کر کے یہ ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں تو آپ پلیز فیڈ بیک ضرور دیا کریں یہ دیکھیں تقریبے میں نے آدھا چکن اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کے اوپر میں چاول ڈالوں گی چاول میں سارے نہیں ڈالوں گی تھوڑے سے چاول بچا لوں گی کیونکہ اینڈ کے اوپر جو بریانی ہے چکن رہ جاتا ہے اس کے اوپر اوپر چاول نہیں آتے تو اس کے اندر ایکسٹر مسائل آتا ہے تو اینڈ میں میں نہیں بنتی مہنت کے ساتھ ساتھ اس کا مزہ بھی دوبالا ہوتا ہے یہ دیکھیں آلو بھی اس کے اندر اچھی طرح گل چکے اور مسائلے کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں ہری مرچے میں نے اس میں ڈالی ہے آپ کے پاس جو بھی ہو سبز والی یا صرف والی جو بھی آپ ایڈ کر لیں کچھا پیاز میں نے اس کے پر ڈالا ہے کچھ لوگوں پر پیاز بسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر پیاز بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے اوپر میں نے پھر سے تھوڑے سے چاول ڈال دی ہے جو چکن کے اوپر ایکسٹر مسائلہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ چپک جائے گا باقی کی جو گھانیشنگ ہے وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر دیں اور اس کو تقریب ہے ہم پان پانچ ساتھ منٹ کے لیے دم لگائیں گے تاکہ جو چاول ہمارے سیمٹی فائی پرسنٹ تھے وہ پول ریڈی ہو جائیں یہ اب میں نے تھوڑا سا ڈال کلر ایڈ کیا ہے تاکہ یہ ڈال کلر ایڈ کیا ہے تاکہ یہ ڈال کلر ایڈ شیڈ جو ہے وہ بن جائے یہ دیکھیں اینڈ پر میں اس میں برینی ایسس کا بھی تھوڑا سا دو چار کترے لگا رہی ہوں یہ آپ کو اسی بھی برینی بلا لیں دے گی برینی یا زندی برینی اس میں اگر یہ تھو� برینی کو دام آ چکا ہے اب میں ڈی شورٹ کروں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ ریڈی ہو چکی ہے کلر بھی اس کے اندر آ چکا ہوا ہے لائٹ اور ڈال دونوں ہیلو آگئے ہیں آپ اس طرح سے برینی بنا کے ٹرائی ضرور کیجئے گا اس طرح چاولوں کا ٹرینس بہت اچھا آتا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گیا اللہ حافظ شکریہ